آدمی اپنی نعمت کو دوسرے کی نعمت سے کمپیر کرنے لگتا ہے اور جہاں کمپیر کرتا ہے وہیں سے بے سکونی شروع ہو جاتی ہے آدمی کو ہونا یہ چاہیے کہ جو نعمت ملی مجھ کو اس کو آدمی استعمال کرے دوسرے کے پاس کیا ہے ہم کو اس سے کیا مطلب ہے آپ یاد رکھیں جب بھی انسان اپنی نعمت کو کسی کی نعمت سے کمپیر کرے گا تو وہاں حسد آ ہی جاتا ہے کمپیر کرے گا تو بھئی سامنے والے کا کچھ زیادہ تو رہے گئی ہمیشہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی زیادہ یا اچھا ہی رہے گا تو یہ حسد ہے جیلسی کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا ہم میں سے ہر آدمی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں جو آدمی حاسد ہوتا ہے نہ حسد کرتا ہے اس کو جلدی نید نہیں آتی وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے کیسے اس کو برواد کیسے اس کی نعمت ختم ہو کیسے وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کے پاس جو ہے آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کریں کس کے پاس کیا ہے اس کو چھوڑیں چھوڑ دیں اس کو بہت سکون آئے گا دیکھیں آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ میرے پاس جو ہے میں اس میں خوش رہوں اپنے پاس جو ہے اس میں خوش رہیں تو آدمی راجہ کی زندگی گزار سکتا ہے دل کے اعتبار سے آپ دیکھئے مسئیبت کب شروع ہوتی معلوم ہے جب دوسری کی نعمت ہم دیکھنے لگتے ہیں اور پھر کمپیر کرتے ہیں آپ کسی بچے کو بولا اس کو ایک چاکلیٹ دو ایک چاکلیٹ دو تو بہت خوش ہوگا دوسرے بچے کو بولا اس کو دو چاکلیٹ دو تو پہلا بچہ جو بہت خوش تھا نا اب وہ رمگین ہو جائے گا پہلے ایک پہ خوش تھا بالکل خوش تھا آپ نے دوسرے کو بولا ہے اس کو دو دے دیا اب یہ پہلا والا اس کی خوشی کا ایک کیوں دو اس کو کیوں ملا اس کو دو کیوں ملا ہم ایسے ہم سب بھی بچے ہیں ہم سب بھی ایسے بچے ہیں کہ کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کی نعمت کو اپنی نعمت سے کمپیر کرتے ہیں اور اس کے پاس نہ ہو تو ہم کو خوشی ہوتی ہے جیسے اس کے پاس آئی تو پھر وہ ہماری خوشی گائب ہوتی ہے اور وہ ٹینشن شروع ہوتا ہے تو ہم یہ فطرت بن چکا ہے کہ ہم کو خوشی اس وقت تک رہتی ہے جب اس کے پاس نہ ہو اس کے پاس نہ ہو تو یہ یاد رکھیں یہ حسد ہے جو انسان کا سکون نکال دیتا اس کا علاج کیا ہے نمبر ایک اللہ کے فیصلے سے راضی ہو اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو رکھا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو فلا نعمت دیا کسی کو اور نعمت ہر ایک کو نعمتیں الگ الگ دیئے ہیں کسی کو اچھا گھر دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے کسی کو زیادہ اچھی بڑی جاب دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے یہ پوری کائنات نہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں وہاں سے فیصلے اس زمین پہ ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کہ میرا مالک اللہ ہے میں اس کا غلام ہوں اور مالک غلام کو جس بھی حال میں رکھے خوش تو اس میں سکون آئے گا کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں اللہ نے ہم کو کوئی چھوٹی نعمت دیا ہے چھوٹی چیز ہے کسی کو اس سے بڑی دیا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اس کو دیا کیا مسئلہ ہے پوری کائنات اللہ کی جس کو جو چاہے دے یاد رکھیں اگر ہم اس پر راضی ہو جائے نا کہ میرے پاس جو ہے میں اس میں خوش ہوں کسی آدمی کے پاس بائیک ہے میرے پاس سائیکل ہے تو I happy with it آپ سوچ کے دیکھئے بہت خوش رہیں گے میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسی میں خوش ہوں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب compare کرتا رہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں happy with it میں خوش ہوں آپ دیکھئے سوچ کے دیکھئے آپ بالکل اندر سے آپ حساد ہو جائیں گے خوش تو حسد جو ہے نا کی اپنی نعمت کو دوسرے کی نعمت سے compare کرنا نہیں تو پہلی چیز کیا ہے حسد کا علاج میں حسد کی علاج کی مطلب ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائیں اللہ نے جو مجھ کو دیا نا میں اس میں خوش ہوں میرا مالک ہے جو دیا خوش ہوں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے نہیں ہے تو اللہ سے ماغ لیں کیا مسئلہ بھئی جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے تو بجائے حسد کرنے کے دل کو برباد کرنے کے اور سکون کو بے سکونی میں لانے کے کیا فادہ حسد کرنے کے اللہ سے ماغ لو پہلی بات تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے دیا خوش اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے نمبر دو چاہیے آپ کو ہم کو چاہیے کوئی نعمت کسی کو ملی ہے میرے پاس نہیں ہے اللہ سے ماغو بے بادشاہ وہ ہے بادشاہ دینے کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس رب نے اس کو دیا وہ مجھ کو بھی دے گا ہم ماغیں ہم کبھی ماغتے نہیں ہے حسن میں ہم صرف جلتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس کو کہاں سے آگیا کیسے لے لیا یہ وہ ہم کو چاہیے نا آپ اٹھئے رات میں اللہ سے ماغیے بادشاہ سے ماغیے بادشاہ دینے کو تیار ہے فقیر لینے کو تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم کو چاہیے تو اللہ سے ماغیں تو اللہ سے ماغیں گے اللہ ہم کو بھی دے گا ٹھیک ہے دینے میں اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے کبھی لیٹ ہوتا ہے کبھی پہلے ہوتا ہے کبھی اللہ کی حکمت ہے لیکن ہم ماغیں تو اللہ سے اگر چاہیے تو تو یہ اس کا ایک علاج ہے کہ حسد انسان کے سکون کو برباد کرتی ہے حلاج یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے مجھ کو دیا اس پر خوش اور اگر چاہیے اور اللہ سے مانگے ہیں بجائے حسد کرنے کے